نمازکار دوستو میرے پامیسٹی چینل میں آپ لوگا سواگت ہے یہ آج پاماہ ہے 51 ایج بزنسمن کا جن کا آناچ کا بزنس ہے اور یہ بزنس میں کروڑ پتی ہے پہلے بھی کروڑ پتی تھے اور لیکن ابھی تھوڑی نقصان چل رہا ہے پہلے ان کا بزنس قرب قرب 10-15 کروڑ کی تھی جو ابھی گھٹ کے شاید پاس 7 کروڑ میں آگئی ہے تو ان کا یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ آگے چل کے ان کا فیننس کا کرنیشن کیسے رہے گا ان کا سپنا ہے کہ میں اپنا بزنس کو پچاس سے ستر کروڑ تک لے جا پاؤں گا ارکے نہیں راہو لائن ان کے ہاپ میں بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی ہے تو اس کا کیا کریں گے اس کا ہم ریمینڈی دے دیں گے اس سے کام ہوگا ان کا اور فیچر فیننس ان کا کیسا رہے گا ریلیشنشپ کیسے رہے گا اپنے چیلڈن اور وائف کے ساتھ اور بڑا آہ یہ آگے چل کے ہیلتھ کیسے رہے گا ان کا تو یہ سارے سوال ہے مینلی فیننس کے جو رہا ہوا ہے کہ آگے بزنس ان کا کیسے رہے گا وہ سارے ہم لوگ دیکھیں گے کیلکولیشن کریں گے اور یہ ابھی نقصان بھی کیوں ہوا اس کا بھی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں ہوا اور آگے یہ اس کا جو بزنس یہ نقصان ہوا ہے کتنے دن تک اور چلے گا تو چلیے تھوڑا دیکھ لیتے اس پام کو پہلے ایک نظر دیکھ لیے یہ پام میں بہت زیادہ نا مکڑی کے جال جیسا بہت ہی چھوٹا چھوٹا لائن ہے پورا پام میں جرا ہوا دیکھیں پورا پام میں اگر دیکھیں گے یہ سارے کے سارے یہ پورا پام بڑا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی لائن لے کے جس کا کوئی آتا پتا نام کچھ نہیں ہے بس یہ کام کیا کر رہا ہے یہ سارے سارے جو اچھے اچھے سائن ہیں مین مین لائن ہے لائف لائن بولیے فید لائن بولیے مائن لائن بولیے ہارٹ لائن بولی اس کو سارے کے سارے کٹ رہی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور یہ کیا کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف دیتی ہے ہمیشہ آپ کی زندگی پر یہ لائن آتی کیوں ہے یہ سارے پام میں تو دیکھتی نہیں ہے آتی کی ہوئی ہے اگر کوئی لوگ ایک چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچنے لگتی ہے اگر بہت زیادہ وہ چیندیت رہتے ہیں اس ایک ہی سبجک میں اور دینرات بس اسی کا سوچتے رہتے ہیں تو یہ سارے جو لائن ہیں یہ آ جاتے ہیں اگر یہ سوچنا تھوڑا کم کرتے میڈیٹیشن بغیرہ کرنا چالو کرے اور اپنی دھیان کو ایک طرف لائے ایک کندرک کرے تو یہ جو لائن ہیں یہ آسانی سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ریمیڈی میں میڈیٹیشن کا بھی ایک بہت بڑا رول رہے گا جو میں ان کو دوں گا تو میڈیٹیشن کے ساتھ یہ سارے جو اوڑیڈ لائن ہیں یہ دھیرے دھیرے مچ جاتی ہے تو چلیے ان کا تھوڑا پام کا انالیسز کر لیتے ہیں ان کا جو پام آیا تو میرا مینلی دو تین کوسسن تھے ایک تو کیا 34 35 سے کیونکہ یہ ایک فیشنوما سائن بن رہی ہے دیکھیں ان کے فیت لائن میں یہ کمپلیٹ نہیں ہے اس لئے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا میں نے پوچھا تھا کیا اس ٹائم میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا بزنس میں تو کہا نہیں زیادہ فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ اپ ڈاؤن چل رہی تھی مطلب یہ تو ایک لائن اپ ڈاؤن کیوں چل رہی تھی بعد میں آئیں گے اس میں لیکن ان کو یہ زیادہ فائدہ نہیں دے پایا یہ فیشنوما کیوں کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا دس پین ایک پدا کر lain کا بزنس تھا تو آج بہت بڑا بھار ہی تھا اس ٹائم میں اور آگے چل کے بھی تھا آہم لازہ دو دھائی سال سے ان کا کچھ جاتا نقصن ہو گیا تو تھوزن سیبینٹین سے ان کو زیادہ نقصن ہو گیا ہے تو سارے ہم لوگ نکال لیں گے ایک ایک کر کے اور اور ایک سوال تھا میرا ان سے کہ یہ کیا بزنس آپ بچ پیڑ سے ہی کر رہے ان کا جواب تھا ہاں یہ سارے ہم لوگ نا ایک بار جب یہ انیلیس ہو جائے گی وہ چیٹ بے گا رہا ہے وہ اس کا سکرین شوٹ دیکھ لیں گے دیکھیں اگر مائن لینڈ کسی کا اتنا بڑا لمبا ہو جو ایک دم آخری تک جائے تو وہ پارمنٹ کام کرتے ہیں میں ہمیشہ ہی آہ مائن لینڈ کا بہت ہی احمد دیتا ہوں پام لیڈنگ میں کیونکہ اس کو بہت ہی احمد دینا چاہیے یہ ڈائریکلی آپ کی سوچ سے آپ کی جو بیچار ہے آپ کیسے کام کرنا چاہتے آپ کی زندگی کیسے بڑھانا چاہتے ہیں اس کے ہی سب سے ہی مائن لینڈ یہ جو شو کرتی ہیں وہ ہی ہم لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں تو ان کا اتنا بڑا مائن لینڈ دکھا رہا ہے کہ یہ پارمنٹ کام ہی کرنے والے ہیں چاہے وہ جوب ہو یا بزنس تو انہوں نے کیا انہوں نے بزنس ان کا پوستین ہی بزنس ہے یہ تو ایک دم بچپن سے مطلب جب بھی سے ہی کام سٹارٹ کیا تب سے انہوں نے وہ بزنس میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگے اور چلانے لگے تو یہ اور ایک سائن ہوتی ہے دیکھئے فیتلین ایک دم بچپن سے ہی ان کا نکل رہا ہے کڑی بھائیس سال سے ہی نکل رہی ہے اس سے بھی آگے شاید نکل رہی ہے کیونکہ ایک دم شروع سے ہی نکل رہی ہے تو ایک دم بچپن سے ہی ان کا جو انکام ہے وہ چالو ہونو آج شروع ہو گیا ہے اور یہ چل رہا تھا جب تک کہ نہ ان کا یہ پاول میں آیا 2017 میں مطلب ایسے نورمالی یا ٹھیک ٹک اپ ڈاؤن چل رہا تھا تو یہ فیتلین بھی دکھا رہا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی کام کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں ابھی مائن لین کا اور تھوڑا اور زیادہ انالیسیس کرے تو دیکھئے مائن لین کا جو ہے یہ ایسے لہردار ہو کے تھوڑی کون بنا کے چل رہی ہے یہ ایک بنایا یہ دوسرا بنایا دیکھئے ہلگی کون ہے اس لئے ان کو جو ہوا نا نقصان زیادہ نہیں ہوا مطلب ہوا ہے ہم لوگوں کے لئے تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن یہ سمال پائیں گے کیونکہ یہ جو کون ہے مائن لین کا یہ اتنا زیادہ نہیں ہے جن لوگوں کا مائن لین کا کون ایسے بن جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے بنتے وہ زندگی میں ایک دو بار کنگال ہو جاتے ہیں پورا کنگال ہو جاتے ہیں پھر سے آپ کو یہ کھڑا کر پاتے ہیں لیکن یہ کنگال ضرور ایک دور بار کڑے گا آپ کو آپ zero تک آ جائیں گے اگر مائن لین ایسا کون لے رہا ہے آپ کے ہاتھ میں ان کا اتنا کون نہیں ہے یہ تھوڑا بہت ہے اس لئے یہ سمال پائیں اور ان کا جو affordable loss تھا اسی میں یہ ہو گیا ان کا ابھی ہارٹ لائن دیکھیں گے تو ہارٹ لائن دیکھئے پورا سٹرن میں آ گیا ہے جوپیٹر کی طرف نہیں جا رہی ہے ایک برانچ شاید نہیں جا نہیں رہی ہے یہ تھوڑا ایمپریشن ہے لیکن یہ لائن نہیں ہے اگر ہارٹ لائن آپ کی سٹرن کی طرف جائے سیدھی تو یہ آپ کی ایموشن ہوتی ہے یہ جو ہارٹ لائن ہوتی ہے آپ کو ایموشن دیتی ہے کہ آپ کا ایموشن ہے پیسے کمانا ان کا جو ہے ایموشن ہے یہ پیسے کمانا ہے تو ان کا جو جنون ہے جو بھی بولی ہے ایموشن بولی ہے جنون بولی ہے اپنا دل کی خواہش بولی ہے جو بھی ہے یہ سارے پیسے کمانا ہی ہے اس لئے ان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تھا کہ اب میں پچاس ستر کروڑ کا بزنس کا جو ہے بزنسمن بن پاؤ کہ نہیں تو یہ کوئی خراب انڈیکیشن نہیں ہے ایک ایک انسان کے ایک ترقیق ہوتی ہے تو ان کا ایسا ہے ان کا لائف لائن دیکھیں لائف لائن شروع سے ایسے یہاں سے مائل لائن سے نکلا ہے اور یہ دو نکل کے پھر بہت ہی موٹا ہو کے دھیرے دھیرے پتلا ہوتا جا رہا ہے تو ان کا اور ایک کوشن تھا کہ آگے چل کے ان کا ہلتھ کیسا رہے گا آگے چل کے آپ کا ہلتھ اچھا رہے گا کیوں اچھا رہے گا کیونکہ جو آپ کا یہ لائف لائن ہے یہ آگے بہت ہی تکلیف بھرا تھا اس میں بہت زیادہ آپ کی آپ کی ہاتھ کی حساب سے موٹا موٹا جو ہے راہو لائن کٹ رہا تھا جو آگے چل کے زیادہ دیکھنے ہی رہی ہے کہ راہو لائن کا بار ہے اور یہ جو لائف لائن ہے یہ اچھی ہوتی جائے رہی ہے پتلی ہوتی جائے رہی ہے اور کلر بھی اس میں بہت ہی اچھی ہے تو یہ آپ کا جو ہلتھ کا اپنے کوشن پوچھا ہے کہ آگے جا کے کوئی پولم رہے گا کیا کیسا رہے گا تو یہ اچھا رہے گا ہلتھ کے بارے میں آپ کا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا تھوڑا ہم لوگوں نے لائن کا انیلیسس کر لی ہے تھوڑا مائن کا یہ جو ماؤنٹ کا ہے اور فنگر کا ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کا جو مارکڑی کا ماؤنٹ ہے بہت ہی بڑی ہے یہ بہت ہی بڑی ہے مارکڑی ماؤنٹ ہے اور یہاں پہ کلیر سٹار سائن ہے تو یہ بزنس میں ان کا انیلیٹیکل پاور سمجھاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بزنس مائنڈیٹ پرسن ہے اور یہ اپنے بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے اپنے بزنس کو سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہے بس فیتلائن کا کچھ پولیم تھا جو ہم لوگ انیلیسس میں آئیں گے اس کے بجے سے ان کو نقصان ہو گیا لیکن ویسے آپ بزنسمن بہت ہی اچھے ہیں اس میں آپ کا مطلب کمپیٹیٹر کو آپ سے جیتنا تھوڑی ٹف رہے گی وہ ہمیشہ ہی رہے گی سن میں یہاں پہ ایک فیش کا ایمپریشن جیسا بن رہا ہے لیکن یہ میں نے بہت سارا پام انکہ ہے پچیس سے تیسری میں جلائے ہیں اس میں ایک ہی ایمیج ہے جہاں پہ سب لائن تھوڑی تھوڑی کلیر دکھ رہی ہے یہ انک لگا کے بھیجے ہیں یہ خالی پام بھیجا ہے یہ پاوڈر ڈال کے بھیجا ہے اس میں سے انک بالے میں یا خالی پام میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بس اسی ایک پام ہے جہاں سے ہم کو دکھ رہی ہے کہ یہ جو امپریشن ہے یہ بن رہا ہے تو یہ آگے چل کے کمپلیٹ ہوگی کیوں ہوگی وہ بھی ہم لوگ بتائیں گے اور آپ کا جو بزنس بڑا بزنس کھڑا کرنے کا ارادہ ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچاس ستر کروڑ ہی ہوگی اس میں بھی آپ پچاس اور ستر لکھے اس میں بھی بیچ میں دو بیس کروڑ کا ڈیفرنس ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے تو یہ جو ہے اتنا تو ہم نہیں بتا پائیں گے ایکزیکلی آپ کتنی روپے تک اپنے بزنس کو کر پائیں گے لیکن آپ کا بزنس بہت زیادہ بڑے گا یہ ایک سائن ہم لوگوں کو یہاں سے مل گیا ہے ابھی چلی آپ کا سیٹن ماؤنٹ سیٹن ماؤنٹ میں جاتے ہی ہم کو پہلے آپ کو جو نظر لگی وہ لگی یہ کمپلیٹ فیس سائن لمبی بہت بڑی یہ جو ہے میں نے اوپر سے ڈرو کیا آپ اندر سے دیکھ لیجئے یہ جو گیا یہ پورا کمپلیٹ ہے یہ میں نے انگ والا پاپ میں بھی دیکھا ہے وہاں پہ بھی یہ کمپلیٹ ہے تو یہ جو کمپلیٹ فیس سائن بن رہی ہے جس کا ٹیل نیچے کی طرف ہے اور مو اوپر کی طرف ہے یہ درشاتہ ہے فیپٹی ٹو ایئرز کے قریب یہ ایکٹیو ہو رہی ہے تو فیپٹی ٹو ایئرز کے قریب آپ کو جا کے اپنی بزنس میں بہت زیادہ ترقی ملے گی مطلب ابھی آپ فیپٹی وان ایئرز ہے اس لیے میں نے پوچھا تھا کیا آپ کو تھوڑی تھوڑی راہت ملتی دکھ رہی ہے آپ نے کہا تھا نہیں ابھی تک تو نہیں دکھ رہی ہے لیکن بہت ہی جلد آپ کو دکھنے لگے گی پھوٹی ٹو ایئرز سے آپ کی یہ فیس سائن ایکٹیو ہوگی اور یہ آپ کو بہت ہی زیادہ منافع دے گی اور آپ کی منچہ ہی مقام تک شاید آپ کو لے جائے جو آپ کا سپنا ہے پچاس سے ستر کروڑ کا بزنس کرنے والا کرنے کا اناچ کا بزنس تو آپ کو مجھے تو سپل ہوتا دکھ رہا ہے اور ایک اس کے ساتھ ایک ہیلپ کرنے کے لیے ایک سیدھا اور سٹریٹ فیت لائن بن رہا ہے جو کڑیپ کڑی بھی ایکٹیو ہو رہی ہے آپ کی فیپٹی فور یارز ایج سے یہ جو فیپٹی فور یارز سے ایکٹیو ہوگی فیت لائن یہ بھی ایڈیشنالی فیسہ ان کو ہیلپ کرے گی اور آپ کو بزنس میں اور ترقی دے گی تو کڑیپ کڑی بھی فیپٹی فور یارز سے آپ کی جو گولڈن ایج ہے گولڈن پیریاد ہے بزنس کا وہ چلنا شروع ہو جائے گا ایک تو فیس سائن کا ہوگا اور دوسرا یہ فیت لائن کا ہوگا جو وہاں سے نکل رہی ہے اور سیدھی جا رہی ہے کوئی کٹ بغیرہ کچھ نہیں ہے کوئی لہردار بغیرہ کچھ نہیں ہے اس کا انڈ پیریاد بھی بہت ہی ایک دم اچھا ہے آگے اس کا انڈنگ پیریاد بھی بہت اچھی ہے اگر انڈنگ پیریاد لہردار ہوتی یا ڈیسٹراب ہوتی تو اس میں پولم ہوتی لیکن اس میں کوئی پولم دکھ نہیں رہی ہے تو ابھی ان کا ایج ہے فیپٹی وان اور ان کو وہ بھی سیٹر ماؤن سے نکلیں گا تو ہم لوگ یہاں سے نکال دیتے ہیں تو ابھی ان کا ایج ہے فیپٹی وان یارز اور پچھلے دو سال مطلب فورٹی ایٹ سے کڑیب کڑیب ان کا نقصان ہونا سروح ہوا ہے بزنس میں کیوں یہاں پہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آدھا سا فیسائن بن رہا ہے جو کمپلٹ نہیں ہے اور یہ جو ہیں آخر پارٹ میں یہ لہردار لائن ہے میں ہر بک بولتا ہوں اگر فیت لائن لہردار ہو فیت لائن میں وہاں پہ کوئی گیپ ہو فیت لائن وہاں پہ ٹوٹا ہوا ہو فیت لائن میں وہاں پہ موٹا ہو یا زیادہ ہلکہ ہو تو اس ٹائم پیریئیڈ میں آپ کو تکلیف آتی ہی رہے گی آئے گی ہی آئے گی اور یہ ایک بار پھر سے پروو ہو گیا کہ ان کا اسی ایج پیریئیڈ میں یہاں پہ لہردار لائن آتے ہی ان کو بہت زیادہ نقصان دے گیا یہ کنفرم کرتا ہے کہ ہاں ان کا جو نقصان ہے وہ ہو گیا ابھی کیا ہے ابھی چو ان کا ایج ہے فیپٹی وان تو یہاں سے یہاں تک پورا خالی ہے یہاں سے یہاں تک پورا خالی ہے یہ بھی کڑیب آپ کی ایج ہوگی آہ 50 سے 52 تک تو یہ دو سال بھی آپ کو کچھ ہیلپ نہیں ملے گا فیت لائن سے کوئی کیونکہ کوئی فیت لائن نہیں ہے یہ جو ایمپریشن دیکھ رہی ہے ایمپریشن ہیلپ نہیں کرے گی ایک لائن کا ایمپریشن ہے وہ ایمپریشن زیادہ ہیلپ نہیں کر پاتی ہے کیونکہ یہ بھی ہلکی ہے بہت ہی تو یہ جو ایک سال ہے اور آپ کو تکلیف بھرا رہے گا اور ایک سال کے بعد ٹوئیئرز اس سے جب آپ کی فیت سائن ہیں سٹر مانٹ میں وہ اکٹیف ہوگا تب ہی سے آپ کو فائدہ بزنس میں ہوتا رہے گا تو اور ایک سال تک آپ کو یہ تکلیف سہر نہیں پڑے گی بزنس میں کیونکہ اس ٹائم میں کوئی سپورٹ یا کوئی لائن کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پر پورا کلین ہے اور اس سے پہلے ایک لہردال لائن آکے فورٹی ایٹ یئرز سے کڑپ کے آپ کا نقصان بہت دے گیا ہے تو اس ٹائم پیریٹ تک اور ایک دیر سال تک آپ زیادہ مطلب رکس نہ لے بزنس میں بس نورمال سی جیسے چل رہی ہے فیسی چلاتے رہی ہے زیادہ رکس نہ لیجئے کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ سپورٹ نہیں ہے تو نقصان ہونے کا چانسس رہتا ہے جوپیٹر مانٹ آپ کا ایک دم بڑیہ ہے آپ کا آناچ کا بزنس ہے اور آناچ کا بزنس جو ہوتی ہے آناچ ہم کھاتے ہیں تو کسی بھی ایسی پوڈکٹ کا اگر بزنس کر رہے ہیں جس میں آپ کھانے کے یا پینے کے بات کرتے ہیں شراب کو چھوڑ کے تو وہ جوپیٹر سے ایسوسیٹ ہوتی ہے اور اتنا بڑیہ جوپیٹر مانٹ آپ کو بزنس میں ضرور ہیلپ کر رہی ہے اور آگے بھی ہیلپ کرتا رہے گا آپ کی جو مارس ماؤنٹ ہے وہ ٹھیک ٹاک ہے اس میں زیادہ کچھ بلنے والی بات نہیں ہے اور یہاں سے آہ مطلب نہ ہی کوئی اس میں زیادہ پوزیٹیب نی سے نہ ہی کچھ نیگٹیب نی سے آپ کا بھینس ماؤنٹ نورمال سی ہے تو آپ کو زیادہ کمفورٹیویل لائف جینے کی موقع نہیں ملے گی آپ کو محنت ہی کرنی پڑے گی آپ جتنے بھی زیادہ پیسے کمائیں وہ سائد آپ کا ریلیٹیب ہے آپ کا چلین ہو وائف ہو اور باری گھر میں جو سارے ریلیٹیب بغیرہ انجوائی کر رہے ہیں آپ زیادہ انجوائی نہیں کر پائیں گے آپ کا مون ماؤنٹ بہت ہی بڑی ہے آپ کا جو ایک اور سوال تھا کیا آپ فارن جا پائیں گے ہاں آپ جا پائیں گے کیا کیا سائن ہے فارن جانے کے لیے دیکھئے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا مون ماؤنٹ کیسا ہے اچھا ہے پہلا پوزیٹیب سائن دوسرا سائن لائف لائن یا فیت لائن خود کیا مون ماؤنٹ میں آیا ہے نہیں آیا ہے تو ان کا کیا کوری نیچے سے کوئی برانچ آکے مون ماؤنٹ میں آیا ہے ہاں فیت لائن سے بہت سارا برانچز مون ماؤ میں آئے ہیں یہ اور ایک انڈیکیشن کرتی ہے کہ آپ فورین کا ٹور یا لنگ ٹراول کر سکتے ہیں دوسری اور کیا ہے آپ کی مون ماؤنٹ میں بہت سارے ٹراول لائن ہے تو آپ کو یہ ٹراول چھوٹی سے لے کے بڑی تک بہت ساری ٹراول دیکھ رہی ہے تو آپ کی لائپ میں ٹراول بہت ہے آخر میں کیا فیت لائن کا یا کوئی کنیکشن اس سے کوئی برانچے سن ماؤنٹ میں جا رہا ہے ہاں جا رہا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ ایک لائن یہ جو ہے سن کی طرف دیکھ رہی ہے یہ کنفرم کرتی ہے ہاں فورین جدود جا پائیں گے تو یہ جو آپ کا ایک سوال تھا کہ آپ فورین جا پائیں گے ہاں ضرور جا پائیں گے کب سے یہ ایکٹیو ہو رہا ہے 50 years سے ایکٹیو ہو رہی ہے تو آپ کا ابھی ابھی آپ کے 51 age چل رہی ہے تو آپ جب بھی چانس ملے آپ کو آپ چلے جائیے آپ میں اس میں فورین جانے کے لیے کوئی پولم نہیں ہے آپ کی لائف میں اور آپ کا کیا ہے اور سارے کوسن آپ کا جو اور ایک کوسن ہے کہ آپ اپنی مطلب ریلیشنشپ کیسی رہے گی اپنی چلڈن اور وائپ کے ساتھ تھوڑی تو یہاں پہ اچھائی ہے جوپیٹر میں اور یہاں پہ ایک لائن مائن لائن پہ آکے ملنے کی کوشش بھی کر رہی ہے تو یہ درشتہ ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف آپ کو رہے گی ریلیشنشپ میں بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کتنا میزر کچھ نہیں دیکھ رہی ہے ہم لوگوں کو بس یہ چھوٹی سی چھوٹی سی اوہر ہے زیادہ بھی نہیں ہے چھوٹی سی اوہر ہے جوپیٹر میں اور ایک لائن جو جارنے کی کوشش کر رہی ہے مائن لائن سے ہٹ لائن سے مائن لائن کی طرف یہ تھوڑی چھوٹی موٹی تکلیف دے گی بیچ میں بیچ بیچ میں ریلیشنشپ کے بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی تکلیف دے گی پریشانی ہوگی اور میٹ بھی جائے گی ایسی کوئی میجر کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کا یہ جو پرمکا انیلیسس میں آپ کا جو کوششن تھا یہ ابھی ہم لوگ بہت سارے کور کر چکے ہیں اور ایک آپ کا کوششن تھا کہ راہو لائن آپ کو لائف لائن میں بہت ہی کٹ رہی ہے ہاں بہت ہی کٹ رہی ہے پہلے تو بہت ہی زیادہ کٹ رہی تھی لیکن آگے چل کے دیرے دیرے اس کا جو پک اپ ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن کٹ رہی ہے تو یہ جو ہے ابھی اتنا زیادہ آپ تو کوئی تکلیف نہیں دے گی جو پہلے دے چکا ہے پہلے لائف میں کڑپ کڑی آپ کے 42 ایس ایچ تک شاید اس ٹائم میں ہیلتھ کا ایشو رہا ہوگا ریلیشن ریلیٹیو میں کوئی ایشو رہا ہوگا ایکسینن بگرہ کا کوئی چانسز بن رہا ہوگا اور لائف لائن بھی اس ٹائم میں موٹا اور بہت زیادہ چوڑا تھا وہ ابھی دھیرے دھیرے آپ کی لائف لائن میں بھی صدہ رہا رہی ہے اور جو راہو لائن کا وار ہے وہ بھی ہلکی ہوتی جا رہی ہے تو راہو لائن کا جو پوک اپ ہے وہ آپ کے گھٹتا دیکھ رہا ہے اس میں آگے چل کے زیادہ ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کا ٹھیک ہوتا دیکھ رہی ہے تو اور کیا کیا پوزیٹیو سائن ہے اس ہاتھ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک کروڑپتی بزنسمن کا پام ہے تو کروڑپتی بننے والا تو کچھ چیز ہونا چاہیے جس کا انالیس ہم ابھی تک نہیں کیے اس کا پہلا انڈیکیشن دیکھئی ہے تھم اتنا لمبا اور اتنا سندر تھم بہت ہی کم لوگوں میں دیکھتی ہے یہ جنریلی بڑے بڑے پولٹیکل لیڈروں کو دیکھتی ہے کہ اتنا لمبا تھم ہو اور یہ پیچھے تھوڑا جھکا ہوا ہو پیچھے کی طرف اگر تھوڑی جھکی ہوئی ہے اور ان کا جو تھم کا ایک دم آخر کا حصہ ہے نا وہ بھی تیڑچی ہے مطلب جو ایک دم چوڑا ہو کے ایسے شیپ لے لیتے ہیں ایسی ہی ہیں ان کا یہ پکچر میں کٹ گیا ہے دوسرا پکچر میں ہے تو یہ جو انڈیکیشن ہوتی ہے ان میں بہت ہی پاوار ہوتی ہے یہ اگلے والے کو اگر بول دے کہ یہ چیز غلط ہے تو اگلے والا من لے گا کہ یہ غلط ہے وہ بولیں گے یہ صحیح ہے تو سامنے والا بولیں گے ہاں یہ صحیح ہے تو یہ جنرلی نیچر ہوتی ہے پولٹیکل لیڈر کی جو اپنی جو فولوار سے ان کو بولتے ہیں جو ایسا ایسا کام کرتے ہیں اسی طرح سے ایک نیتا بنتے ہیں تو ان میں نیتا بننے کی جیسی سارے قبلیات ہیں یہ تھم میں سے اور یہ جوپیٹر فنگر میں سے جو بہت زیادہ لمبی ہے سن سے یہ درشتہ ہے کہ آپ میں ایکسٹر آرڈیناری کچھ لیڈرشپ پوالیٹی رہی ہے یہ ایکسٹر آرڈیناری لیڈرشپ پوالیٹی دکھاتی ہے کہ آپ نیتا بننے کے ایک دم بلکل قابل ہے آپ نے کوئی پولٹیکل کریئر سے لے کے کوئی کوشش نہیں پوچھائے پھر بھی میں ایڈیشنلی بتا دیتا ہوں اگر آپ کبھی بھی چاہیں پولٹیکس میں اترنے کے لیے تو آپ کے لیے دروازہ بہت ہی اچھی طرح سے کھلا ہوگا اور آپ کا جو جیت ہے وہ بھی کڑیب نسچی تھی ہوگا کیونکہ اتنا بڑیا کمبینیشن بہت کم ہاتھوں میں ملتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا نیتا بننے کا جو گن ہے سارے کے گن اپنے ہاتھ میں ہے اور جباکی جو فنگر ہے وہ بھی نورمال ہے اور وہ بھی اچھی ہے نورمال مطلب اچھی ہے یہاں پہ اور جو ماؤنٹ بگرا ہے اس کا زیادہ بہت زیادہ جگہ لے آئے ہویا ہے اوپر میں تو یہ پیسے والے تو ہیں اور آگے بھی رہیں گے پیسے کے معاملے میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا بہت کم دکھے گا آپ کو اور یہ ہاتھ پورا ریکٹنگولر ہے تو آپ زیادہ فیزیکل محنت مت کیجئے گا اپنے بزنس میں زیادہ سے زیادہ کام دوسروں سے کروائیے گا کیونکہ آپ کا ہاتھ ہی کہتا ہے کہ آپ اس میں ماسٹر ہوں گے نہ ہی کہ خود محنت کر کے اپنا بزنس مطلب خود فیزیکل محنت کر کے جو بھی آپ اس میں اسوشیٹ کر پائیں گے اس سے زیادہ کر پائیں گے آپ کورسی میں بیٹھ کے دوسروں سے کروائیے گا اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا تو یہ رہا آپ کا پمک کے انیلیسیس آپ کا سارا سارا ایک کوسٹین پھر سے ایک بار دولہ لیتے ہیں آپ کا دو ہزار سترہ سے آپ کا بزنس میں بہت زیادہ نقصن ہوا ہے ہاں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ قریب قریب اسی ایج میں آپ کا لہردال فیت لائن نکلی ہے وہ بہت ہی یہاں پہ وہ بہت ہی آپ کو زیادہ نقصن دے گیا یہ اس پارٹ میں اور بزنس ابھی اچھا نہیں چل رہا ہے اور ایک سال تک اچھا نہیں بھی چلے گا فیپٹی ٹوئیئرز سے آپ کے جو یہ فیس سائن ہے ایکٹیو ہو رہی ہے اور فیپٹی ٹوئیئرز سے آپ کی ایک اور فیت لائن نکل رہی ہے تو فیپٹی ٹوئیئرز سے ہی اچھی چلنے لگے گی اور فیپٹی ٹوئیئرز سے آپ کی بزنس میں گولڈین ایت شروع ہوگی اور تب سے بہت ہی زیادہ سکسس ملے گی آپ کو بزنس میں فیچر فیننس کیسے رہے گا بہت ہی بڑی یہ رہے گا کیونکہ وہ سارے سائن ہم لوگوں نے دیکھ لی ہے سن میں ایک فیش ہے سٹن میں فیش ہے سٹن میں ایک ایک سٹر لائن نکل رہی ہے وہ بھی کوئی پولم لیے بھی نہ تو بہت ہی زیادہ ٹھیک ٹک رہے گی ریلیشنشپس چیلڈرن اور وائپ کے ساتھ کیسے رہے گی موٹا موٹی رہے گی تھوڑی بہت نوک جوک تو دیکھ رہی ہے ہم لوگوں کو وہ تھوڑی بہت ہوتی رہے گی اور وہ لیکن زیادہ کچھ وہ نہیں افکٹ آئے گا اس میں بڑا بزنس کرنا ہے پچاس سے ستر کرد تک ہاں میرے لیے تو لگتا ہے کہ آپ کو ممکن ہے کیونکہ آپ نے دس پندہ کروڑ کا بزنس کر چکے ہیں تو آپ کے لیے پچاس کے قریب جانا بزنس میں یہ دو سائن پاورفل سائن لیتے ہوئے ساتھ میں آپ کے لیے زیادہ تکلیف تو نہیں دے گی مطلب زیادہ اپریشنی تو نہیں کرے گی آپ کر پائیں گے اور ایج وائز ہیلتھ کیسا رہے گا آگے چل کے آپ کا ہیلتھ اچھا ہے جو ہیلتھ جو لائف لائن ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سا نکل رہی ہے آگے چل کے اور یہ جو پہلے کا جو پیریٹ تھا لائن کا جو لائن پتلا ہونا لائن میں زیادہ رہو لائن کی باہر نہ ہونا اور کلر میں بھی ہلکا ہونا یہ انڈکیشن کرتی ہے کہ آپ کے جو ہیلتھ آگے چل کے اچھا رہے گا تو یہ رہا آپ کا پام کی انیلائیس اور اگر آپ آپ کو بھی اپنا پام دکھانا ہے تو میرے ورسپ نمبر نیچے دیا ہوا ہوگا وہاں پہ کونٹک کیجئے گا ابھی سے میں وہاں پہ چارج بھی لکھ رہا ہوں اپنا تو چارج بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پہ وہاں پہ دیکھ کے ہی آپ میرے کو ہاتھ سپ کیجئے گا آگے کا پوسس میں آپ کو ہاتھ سپ میں بتا دوں گا آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اور آگے بھی ویڈیو لائیں گے ضرور دیکھئے گا شکریہ پہ رہو گا